بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسی میری پیاری سی وائٹی فیملی یہ ویڈیو کا کلپ دیکھیں گھبرا جائے گا کہ میں دوبارہ سے رپیٹڈ ویڈیو آپ کو دکھا رہی ہوں ایسا نہیں ہے اس ویڈیو میں میں نے صرف تین ڈریسز آپ کو فرسٹ پارٹ میں دکھایا ہیں اب جو باقی کے ڈریسز رہ گئی تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ویڈیو کو اند تک واش کرنا آپ نے ون پائی ون سارے ڈریسز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیارے ڈریسز ہیں اور جب اتنی محنت سے ڈریس بنتے ہیں تو پھر تو دل کرتے ہیں آپ لوگ سب ویڈیو دیکھو اور کومنٹ کرو اچھے اچھے یہ سفائر کا ہے اس کو میں نے کچھ ایک ڈیزائن کیا یہ سیمپل ایسے چیز میں نے نہیں بنایا اس کو تھوڑا سا ڈیزائننگ دینے کی کوشش کیا دو کلر کی اورگینسہ لے کے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی اس کی میں نے نیچے پیچز لگا کے لیس لگا کے پنٹکس کروا دیا ہے یہ شرٹ کے اندر سے اس کی میں نے لیا ہے ٹھیک ہے چی اب اس کے جو دوبٹے کے کلر ہے وہ تین کلر ہے اور چکن کاری کا ہے سائٹ اس کے کٹ ورک ہوئے اور دوبٹہ پڑو جو ہے وہ پیک ہو ہو گیا شرٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ شرٹ پہ یہ سارا چکن کاری کا ورک تھا اس کے ساتھ میں نے یہ لیس فیٹ ڈبل ارگینزا کا کٹ ورک لیس کی شیپ میں یہ کروایا ہے یہ میں نے خود سے کروایا تھا مجھے لگ رہا تھا اس پہ یہ اس طرح کا ڈیزائن زیادہ اچھا لگے سائٹ پہ میں نے پائپنگ کروا دی ہے اور سلیوز میں نے اس کے کفلے رکھی ہیں اور ساتھ میں لوپس کے بٹن اس طرح سے موتی کا کلر جو میں نے رکھا ہے محرون اور پیچھ رکھا ہے گلہ میں نے یہ والا بنوا دیا اس طرح لیف والا اور اس میں بھی جو موتی رکھا ہے وہ مرون رنگ کا رکھا ہے بیک ہے جی کچھ اس طرح سے لیس ہے اور جوائنٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورا سا ڈریس اپنے 50% آف پہ لیا تھا سہارے سرہ سفینہ کے ڈریسز میں آپ کو دکھا رہی ہوں سب سے پہلے جی اس کا میں ٹراؤزر لکھاتی ہوں اس کی میں نے کچھ سے ڈیزائن کروا دیا تھا کیونکہ یہ پٹی تھی شرٹ پہ لگی ہوئی میں نے اس کو ٹراؤزر پہ یوز کروا دیا اور اس طرح سے اسٹیچ ہو گیا ہے سیمپل کوئی اتنی زیادہ اس کی ڈیزائنگ نہیں تھی دوبٹہ ہے جی کچھ اس طرح سے دوبٹے پہ میں نے اس کی شرٹ کی کلر کا میرے اس کا پلٹہ لگوایا اور اس طرح سے اس کا یہ ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا دوبٹہ اور کافی نائس لگ رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب دکھاتی ہوں جو اس کی شرٹ شرٹ اس کی کچھ اس طرح سے تھی لونگ شرٹ تھی بہت میں نے اس کو شورٹ میں سٹیچ کروالا تھا بہت ڈیزائن بھی نہیں خراب کرنا تھا کیونکہ ڈبل ٹون کے اندر یہ ڈیزائنیں دیکھ رہے ہیں اوپر لائٹ ہے نیچے ڈارک ہے تو میں نے کیا کیا ہے اس کا جو یہ والا پارٹ تھا یہ لونگ والا یہ والا یہ والا کٹ کروا کے نیچے کروا دیا اور نیچے والا جو اتنا کپڑا تھا وہ میں نے اندر سے نکل گوا دیا تھا اب آپ کو دکھا کے بتاتی ہوں نیچے اس کا پیچ تھا یہ والا کٹورک اس پہ ہوا تھا بہت میں نے لیس کے ساتھ اس کو یہ اس کی ہے اس طرح سے پالس لگ گئے ہیں اچھا اور سیم ایسی ٹیز بیسے بٹن بنانے کی کوشش کیا وہاں پہ دھاگے کے ٹرسلز بنے ہوئے تھے بہت وہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتے دھونے پہ خراب ہو جاتے ہیں تو میں نے لیس کا فلاور لے کے اس کے ساتھ ہی پرلز والی ایڈنگ کروا دی نیچے ڈارک کلر ہے اوپر لائٹ ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے یہاں پہ بلکل ایسا لگ رہا ہے پرنٹ ویسے کا ویسے سٹچ ہوئے بٹ یہ والی جو بوڈی ہے اوپر سے یہاں سے یہاں یہ میں نے کٹ کروا کے نیچے کروای تھی فیل ہی نہیں ہو رہا کہ کٹ کروا کے اس کو نیچے کروایا ہوئے یہ دیکھیں بلکل ایسے لگ رہا ہے پرنٹ ویسے ہی جوائنٹ یعنی کہ پرنٹ کو کہیں سے بھی نہیں ہلایا ویسے کا ویسے ہی ہے تو یہ کچھ مائنڈ چلانا پڑتا ہے آپ کو اپنا ڈرس صحیح کر اچھا دکھنے کے لیے دکھانے کے لیے کیونکہ اگر یہ پرنٹ اوپر سے ہم کٹ کرتے خراب ہوتا ہے نیچے سے پرنٹ ایسا تھا کٹ کرتے تو خراب ہوتا تو میں نے میڈ پارٹ سے یہ چیز جیسے کٹ کروا کے اٹھائی اور نیچے کر کے لگا دی تاکہ یہ ڈیزائن بھی کور ہو جائے اور بلکل سیم ویسے لگے جیسے کہ ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اب اس کا بیک دکھاتی ہوں میں آپ کو بیک اس کا ویسے ہی ہے جیسے بیک اس کا ہے جی کچھ اس طرح سے اچھا گلے پہ اس کے لوبز لگائے نوٹ والے اور پلز لگا دیئے ٹھیک ہے بیک گلے پہ یہ اس طرح سے گڑا دیئے ٹیش پٹن لگا دیئے اور سلیپس پہ لیس تھی اور لوبز تے نوٹ والے یہ دیکھیں اس طرح سے اب جی یہ بہت ہی پیارا سا ڈریس سفائر کا ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت نائس ڈریس ہے اس کے کلر کومبو اور یہ سائی پینل والا ڈریس تھا اور ساتھ میں اس کے بنچز بغیرہ تھے آچھا پھر وہی بات کہ جب ساتھ میں اس کے پیچز آتے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے تو بڑا دل دکھتا ہے یار اتنا پیارا سوٹ ہے اگر آپ تھوڑے سے پیچز بڑھاتے ہو تو کتنی اچھی بات ہے سیمپل اس کی شلوار سٹیچ ہوئی ہے ٹراؤسر پانچے کے ساتھ اور دوبتہ اس کا بڑا پیارا سا دوبتہ ہے دوبتہ اس کا آئی تنک کچھ کورٹن نیٹ کا تھا نیٹ نہیں تھی پیور کورٹن سٹائل میں تھا اور اس کے اوپر بلو کلر کا پلٹا لگایا بلو ہی لیس لگئے جو زیادہ انہینس کر رہا ہے پہلے میں نے گرین ڈیسائیڈ کیا تھا بٹ وہ گرین جب میں لیس رکھی رہا تو یہ کلر دب رہا تھا تو وہ خوبصورتی نہیں آ رہی تھی جو اس میں بلو میں آ رہی تھی کیونکہ بلو پرومیننٹ تھا اس کے اندر امبرویڈری کلر تو وہ بہت نائس لگ رہا تھا یہ دوبتہ ماشاءاللہ بہت بہت پیار آرٹیکل ہے یہ سیل سے ڈرس لیا تھا آئی تنک یہ 30% آف پہ تھا اور یہ اس طرح سے یہ پینل تھا سارے امبرویڈری تھی سائیڈ پہ یہ بلا پینل تھا فرنٹ بیک کے چاک کے لیے بٹ بیک پہ ہم نے نہیں لگایا کیونکہ فرنٹ پہ پینل ہم نے پورا دیا ہے پورے چاک تک اور بیک کا جو ہے بیک پہ ہم نے گیرے پہ دامن پہ لگا دیا تھا تاکہ اس کا وہ پورا ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہو گیا جی اچھے یہ سلیپس ہیں سلیپس پہ بھی اس کا بورڈر دینا تھا تو بورڈر پورے نہیں تھے جس کی وجہ سے تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوئی بٹ کافی اچھا رہا اور گلے میں اس طرح سے سلٹ کے ساتھ میں نے لیس لگوا دی لیس کو چھوٹا رکھا تاکہ اور زیادہ پیارا اور ہی نینسو چاک پہ اور دامن پہ تو آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتانا ہے اب جی یہ سیکنڈ سیکنڈ یا تھرڈ فورڈ جو بھی آپ دیکھ رہے ہوں یہ ڈریس ہے بلو کلر میں سرنا سفینہ کا یہ آرٹیکل ہے بہت نائس کلر ہے اور رویل بلو یہ ہم نے ففٹی پرسنٹ آف پہ لیا تھا میں کوشش کرتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ ڈرائے کرتی ہوں کہ اپنے جو بھی کلائنٹ اگر میں اس سے پوچھتے ہم کہتے ہیں ففٹی آف آلے لیں اب انہوں نے بھی زرہ سیل کا رول چینج کر دی ہے پہلے ففٹی آف لگا دیتے تھے اب کوئی آرٹیکل فورٹی پہ لگا دیتے ہیں کوئی ففٹی پہ لگا دے تو سمجھ ہی نہیں آتی سیل تو اس کی بھی سائٹ پہ چھوٹی چھوٹی جا کے ہیں اور یہ فراک سٹائل میں سٹیچ ہوا ہے نیچے اس کے چوک جو ہمیں چھوٹے سے ہیں اوپر اس کا جو سائٹ ایریہ وہ کافی لونگ ہے اچھا پرس لگنے کے بعد ڈریس میں اور زیادہ جانا جاتی ہے یہ میں نے پرسنلی ایکسپیرمنٹ کیا ہوا ہے جو مجھے ایسے لگتا ہے واقعی ڈریس میں جان ڈال دیتا ہے اب جی یہ ایک سفائر کا سفائر نہیں سوری بیش ٹری کا ڈریس ہے میں نے سفائر بول رہی تھی یہ جی امرویڈیڈ شورت تھی فرنٹ پہ صرف امرویڈری تھی بیک اس کا پلین تھا میں نے اس کو کس طرح سے ڈیزائن کیے کچھ اس طرح سے کیے نیچے جو ہے وہ تو سیم ڈیزائننگ تھی کہ اورگنزا لگا کے اوپر تھریڈ کی سلائیاں لگا دی اب جو سائیڈ فٹنگ سے جو بھی کیونکہ یہ اتنی زیادہ کوئی لیندھی چھوٹ نہیں تھی کھلی نہیں تھی اگر یہ ہیوی سائز ہوتا تو اس کے بنچیز نہ بچتے اس کی سائیڈ کٹنگ سے اس کے بنچیز بچے تھے جو میں نے کس طرح سے یوز کیے یہ دیکھیں یہ اس کا بورڈر آیا تھا ساتھ میں یہ بورڈر لگا دیا بات سلیپ جو تھا وہ سیمپل تھا تو سلیپ میں میں نے سائیڈ کٹنگ سے جو یہ بنچ تھا نا یہ والا میں نے نکلوا کی اوپر اس کو پیسٹ کروا دیا کچھ اس طرح سے ریٹا کروا دیا تھا گلہ میرا خراب ہو رہا تو یہ سلیپ کی اور جان نکل ہے باقی جو بنچیز بچے وہ میں نے بیک پہ لگوا دیا تھے بیک اس کی سیمپل دی اچھا اب سین کچھ یہ ہے کہ انٹرنیشنل تو میرے کلائنٹ ہیں الحمدللہ جو سب کچھ جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اب میرے لوکلی بھی کلائنٹ ہو رہے ہیں جن کو یہ سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں آپ کے ڈریس کو کس طرح سے خوبصورت بنا سکتی ہوں تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے بہت حد تک ایک ایک ایگزیمپل ہے کہ یہ آپ کا سمپل ڈریس تھا بیک پہ سلیوز پہ تو اس کے موٹیف جو میں نے زائع نہیں کروائے تو وہ میں نے بیک پہ لیو لگوا دیا اوپر موٹیف لگوا دیا سلیوز پہ لگا دیا تو بہت اچھا وہ ایک لکھ آ گیا اب جی یہ جو شرٹ ہے یہ بھی صرف آور لیپ گلہ ہے اس کا باقی یہ ساری سمپل ہے آور لیپ گلے کے اوپر ساری پینٹکس اور لیس اور پلس کا برک ہے جو کہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے بہت انہینس ہو رہا ہے تو ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو اندک پہنچ آپ نے آئی تنک سو کر لیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور نیکسٹ ویڈیو کا ویڈ کیجئے گا اللہ حافظ